بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شادو آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم جی آن باکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جی ہنڈائی کا پریشر واشر نائف کی مدہ سے اس کے جو کور ہے اوپر سے اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم نے ہٹا دیا اب اس کے جو اوپر گتہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا دیں گے اور ابھی میں آپ کو کھول کے چیک کرواتا ہوں سیدھا کر لیتے ہیں اس کو اس کو پکڑ کے اتار لیتے ہیں سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی شاہ کار جس کا تھا ہمیں انتظار یہ ہے جی ہنڈائی کا پریشر واشر یہ چیک کریں آپ سکرزیو چیک کریں ہنڈائی کوریان کمپنی ہے اور بہت ہی اچھا اس کا پریشر واشر ہے باقی جس کے چیزیں ان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہنڈائی کا ہنڈائی کے برینڈنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ انڈیکشن موٹر ہے یہ کاربن پریش والی نہیں ہے اور ایک سو چاریس بار اس کا پریشر ہے ہنڈائی کمپنی کوریان ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے جی ابھی ہم ابھی اس کو کھولیں گے اور آپ کو اس کے اندر سے دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا اسیسری موجود ہے باقس کو اوپن کر لیتے ہیں جی یہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی اس کا پائپ ہے اور بہت زبردست پائپ ہے یہ اور یہ تقریبا یہ کوئی بیس سے پچیس فٹس کی لیندھ ہے اور یہ بہت مضبوط پائپ ہے اگر آپ سوچیں اس کے یہ جو مضبوطی ہے آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے گاڑی کا ٹائر بھی گزرے تو یہ پچکے گا نہیں اور یہ خراب نہیں ہوگا بہت مضبوط پائپ ہے اس کو ہم سائیڈ بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے جی پائپ آپ کو اس کا مقصد بھی بتائیں گے کہ یہ بکڑ کے اندر سے پانی لینے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ یہ پائپ استعمال ہوتا ہے اور یہ فوم گن ہے اگر آپ نے شیمپو یوز کرنا ہے تو وہ آپ اس میں بھر کے تو صرف کی جگہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گن کے آگے بڑی ہی آسانی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے اور یہ بڑی ہی ایزی جو ہے لگ جاتی ہے اس کو سائیڈ بھی کر دیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس کی گن اس سے آپ اس کا جو پریشر منٹین کر سکتے ہیں اور یہ لاک لگا ہوا ہے آپ اس کو لاک لگائیں گے تو یہ لاک ہواٹا کے اس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لاک جو ہے اس کو آپ جب لگائیں تو یہ پھر یوز نہیں ہوگا اور دوسرا یہ دیکھیں اس میں براس کا پیپتل کا لگا ہوئے چوڑی بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں گن اس طرح آپ اس کے پریشر کو کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کافی ہیوی ہے بہت وزنی ہے اس کو بھی سائیڈ بھی کر دیتے ہیں اور یہ ہے جی فیلٹر یہ سپائپ کے آگے لگے گا اور ایسے آپ کسی بکڑ کے اندر یا بالٹی کے اندر آپ ڈپ کریں گے استعمال کر سکتے ہیں ڈپ کر کے اس کے بعد یہ ہے جی سٹینلیس سٹینل کا راڈ اور اس کے بھی دونوں سائیڈ پہ کپر کے نٹ لگے ہوئے ہیں پیتل کے اس کو آپ گن کو لمبا کرنے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے آگے جو ہے اس کی جو ہم گن اتا رہیں گے آگے سے نوزل وہ لگے گی اور یہ حصہ گن کے ساتھ فٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں گے پیتل کے اس کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیکٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو شو کرواتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ یہ جی پین ہے اس کے صفائی کرنے کے لئے آپ اس کے صفائی کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹی کے آگے لگانے کے لئے اور یہ اس کو پر آپ ٹائڈ کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھا دیا گیا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو ٹائڈ کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی ٹوٹی کے آگے آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دو کونیکٹر دیئے گئے ہیں یہ جو آپ کو نیلے کلر کے نظر آ رہے ہیں اس کو یہ لاک ہے اس کو آپ تھوڑا سا پیچھے کھینچیں گے تو کھینچ کے آپ اتار سکتے ہیں اور یہ جی نوزل ہے یہ واشر کے ایک سائیڈ پہ لگے گا اور اس کو لگانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے یہ آپ اس کو دبانا ہے اور یہ لاک فٹ ہو جائے گا آپ اس کو پھر کھینچیں گے تو اترے گا نہیں جب تک اس کو آپ پیچھے کی طرف پریس نہیں کریں گے پریس کیا اور اتر گیا اور یہ ایک اور اس کے ساتھ دیا گیا ہے دو دو نوزل ہیں اور دو آگ کے کونیکٹر ہیں اس کو کونیکٹ کرنے کے لیے اس کو بھی سائیڈ بے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں جی فرانٹی کارڈ ہونڈائی کمپنی کا اس کے پر اس کا سیری نمبر دیا گیا ہے سیری نمبر بھی دیا گیا ہے اور اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس کو بھی سائیڈ بے کر دیتے ہیں اور یہ جی اس کا یوزر مینول آپ کو اگر آپ کچھ لانا نہیں آتا تو آپ اس کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بھی سائیڈ بے کر دیتے ہیں اور ابھی جس کا تھا انتظار وہ شاہکار ابھی باہر نکلنے لگا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جس کے کور کو اپ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ میں نے اٹھانے کی کوشش کیا اور یہ کافی ہیوی ہے کافی وزنی ہے اس کے باکس کو اپ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں پیکنگ ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ اس کا تقریباً آٹھ سے دس کلو وزن ہے اور اوریجنل کپر کی جو موٹر اس کے اندر استعمال کی گئی ہے یہ جی ہونڈائی برینڈ برینڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ہے جی اس کا جہاں پہ ہماری گن لگے گی اور وزن اٹھانے میں کافی جو ہے وہ ایزی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس کی یہ جو ہینڈل ہے یہ باڈی کے ساتھ ملا ہوا یہ الگ سے نہیں لگا اس کے اوپر بھی ہونڈائی کی برینڈنگ دی گئی ہے اور یہ لکھا ہوا جی کوپر وینڈنگ کوپر وینڈنگ کی موٹر اور یہ اس کا آن آف ہے اس کے اوپر جی انسولیشن دی گئی ہے انسولیٹڈ کیا ہوا اس کو تاکہ اگر پانی اس کے اوپر گرے تو کوئی شارٹ سر کٹنا ہو اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کی سپیسیفکیشن ہے اور اس کا موڈل لکھا ہوا ہے اس کا موڈل ہے اور نیچے اس کی پاور دی گئی ہے اٹھارہ سو وارٹ یہ بجلی کنزیوم کرتا ہے اور یہ جی میٹر ہے آپ میٹر کی مطلب سے اس کا پریشر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے بار پریشر ہے اس کا اور یہ جو اس کے اوپر لگا ہوا گول تھا یہ دیکھیں جی ایک سائٹ پہ اس کا جمع لکھا ہوا اور ایک سائٹ پہ نفی ہے یہ جی آپ اس کا پریشر کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ کوالیٹی بھی موجود ہے کہ اگر آپ اس کو انٹی کلاک گھومائیں گے تو اس کا پریشر کم ہوگا اور اگر کلاک وائز گھومائیں گے تو اس کا پریشر زیادہ ہوگا یہ اس میں بڑا زبرت سا آپشن دیا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور اس کے علاوہ آپ کومنٹ کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس کی جو قیمت ہے اس کی قیمت ہے جی یہ میں نے دراز سے بائے کیا اور اس کی قیمت ہے چھبیس ہزار پانچ سو اور یہ جی اس کی مکمل اسیسری ایک دفعہ میں آپ کو ریویو کروا دیتا ہوں یہ ہے جی اس کے مکمل اسیسری اس کے اندر کیا کیا سمان دیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پائپ نظر آ رہا ہے آپ کو گھن نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو انڈیکشن موٹر نظر آ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی